ہمیں چاہیے ایکسپرٹ سے سالیڈ ایڈوائزر دھا ماچ پاور بائی موتیلال اوسوال تھنک ایکویٹی تھنک موتیلال اوسوال ہیڈ جو ہے زیادہ تر اس ٹونیون میں ہیڈک بن کے اوبرے ہیں اوپوزیشن بولرز کے لئے پچھلے دو ماچوں میں جیسے پاجی نے کہا لیفٹ ٹام پیسرز نے ان کو کلین بول کیا ہے زیرو اور زیرو ارشدیپ اور مچل سٹارک تو اس مسئلے کا حل کیا ہے بتائیں گے منوستگاری جی پہلے کیا کریں سر کیونکہ آج سامنے بولٹ ہے میری ایڈوائز یہ رہے گی کہ اگر وہ اپنے پچھلے دو ماچ کے دسمیشل دیکھیں تو وہ کلین بولٹ ہو رہے ہیں بیٹ پیڈ میں بہت زیادہ گیپ ہو رہا جس کے وجہ سے بولٹ ہو رہے ہیں اور وہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جو پیر ہے وہ بال کے قریب نہیں جاتی ہے ان کا کھیلنے کا انداز یہی ہے کہ پیر ہٹاؤ اور مارو اپنا ایک پیٹن انہوں نے بنایا ہویا ہے کہ روم دینا ہے چاہے وہ ویکٹ بھی سامنے بولر کو دکھ رہا ہے تو وہ بھی چلے گا لیکن کبھی کبھی جہاں پہ بال مومنٹ ہوتی ہے نا کبھی کبھی پیر تھوڑا قریب لے کے جائے تاکہ بیٹ اور پیٹ کا جو گیپ ہے وہاں سے آپ نہ بولٹ ہوئے چودہ بار لیفٹ آم پیسرز کے خلاف آؤٹ ہوئے ہیں اڈتالیس اننگز میں ٹریویس ایڈ اگینس لیفٹ آم پیسرز تو یہ کیا یہ نمبرز آپ کو بتا دیں کہ آبویس ویکنیس ہیں اور آج بولٹ کے سامنے کیا کریں نہیں بٹی اگر یہ آکڑے اگر کسی رائٹ اینڈر کے اٹھائیں رائٹ اینڈر گیند باز کے خلاف تو زیادہ ہوں گے تو یہ میں یہ تو نہیں مانتا کہ آپ لیفٹ آم پہ آؤٹ ہو رہے اور رائٹ آم پہ نہیں رہے رائٹ آم پہ بھی آؤٹ ہوتے ہیں بٹ منوج نے اچھی بات کی کہ جب بول سوئنگ ہوتا ہے تو آپ کا پیرک اور بیٹ کا جو گیپ زیادہ ہوتا ہے وہ جب پاٹا ویکٹ ہے تب تو ٹھیک ہے آپ لائن میں آ جاتے ہو لیکن جب بول ہلی اندر بھار ہوئی تب وہ لائن میں سو جاتی ہے رڈ انڈے پہ لگ جاتی ہے بٹ میرے پاس ان کے لیے ایک ایڈوائیز ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو ٹرینڈ بولٹ کو آپ ٹیسٹ میچ کی طرح کھلیں کہ یہ پہلا ہو رہا ٹیسٹ میچ کا نورمل کرکٹ کھلیں ملی تو آپ مار دے نہیں تو روک لیں اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بولر کو سوچنا پڑے گا آپ کو اوٹ کرنے کے لیے آپ کو ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایک سو ستائیس رن بنانے کی ضرورت نہیں ہے پاو پلے میں ساٹھ ستر رن سے بھی کام ہو سکتا ہے اگر آپ کریز پہ رہیں گے ہیڈ ساب کریز پہ رہیں گے تو ساٹھ ستر بنیں گے لیکن بعد میں اور زیادہ بنیں گے بٹ ایک سو ستائیس بنانے کے لیے اتنا بڑا رسک نہ لیں کہ آپ پہلے دوسرے اور میں آؤٹ ہو جائیں تو میرا ماننا ہے کہ پہلا اور ایسا کھیلے جیسے ٹیسٹ میچ کی طرح ہے نورمل بول دیکھ کے کہ آپ بول ملے کورڈ رائی مار دیا سٹریٹ رائی مار دیا ڈیفینس کیا بھاگ گئے سٹرائیک پہ ابھیشک آگے یا کئی بار سٹرائیک نہ لیں ابھیشک شرما سٹرائیک لے کیونکہ ان کے کھیلنے کا طریقہ اللہ کے لیفٹ آف باز بورڈ وہ بھی کیا جا سکتا ہے جو میں نے کیا کہ جب مجھے پرابلم تھی وسیم اکرم پہ تو میں نے سجنٹ انڈروکر سے ریکویسٹ کی کہ آپ سٹرائیک لے لیں تو انہوں نے وہ سٹرائیک لے بٹ کمبکت پہلی بول پہ سنگل لے لیا تو دوسری بول مجھے ہی کھیلنے پڑی تو دوسری مجھے ہی کھیلنے پڑی تو سٹرائیک نہ لینا کوئی حل نہیں ہے کیونکہ ابھیشک بھی پہلی بول پہ سنگل لیں گے تو دوسری نے کھیلنی پڑ جائے گی پٹ یہ کی ٹیسٹ میچ والی طرح کھیلے گی ایک آور اگر وہ دو رن پانچن کا بھی چلا گیا کوئی بات نہیں اگلے میں بیس آ جائیں گے جلدی سے یہ جو باتچیت ہوئی اس کا نچوڑ جا کے ٹیویسٹ کے کاروں میں خس پساد ہو کام ہو جائے گا کیونکہ یہ تھی پھرندہ سہواغ اور منوستیوارک یورز سالیڈ ایڈوائز ایڈوائز پارڈ بائی موتیلال اوسوال تھنک ایکویٹی تھنک موتیلال اوسوال